سٹوڈنٹ جو نیکسٹ موڈل ہم ڈسکس کریں گے اس کا رین فورسمنٹ لرننگ کا that is called q learning اور یہ بھی ایک بڑا زبردست موڈل ہے اور آپ کی جو بے شمار سیچویشن ہیں اور فیوچرسٹک جو سیچویشن ہیں ان میں اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے اب اس میں بیسکلی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سٹیٹ ہے ایک ایک ایکشن ہے جو رین فورسمنٹ کا ہم نے کہا دیکھ بیسک چیز سب سے بیسک چیز سارے موڈل میں یہی کہ ایک سٹیٹ اور ایک ایکشن ہے اور اس کی بیس پہ پھر ہم کوئی نہ کوئی ڈسیون کرتے ہیں تو یہ اس میں یہ ہماری اگر آپ دیکھیں کہ یہ سٹیٹ ہے اور جو یہ ڈیپ لرننگ کا بھی ایک کانسپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس کے اندر بہت سارے ہیڈن پروسس ہوتے ہیں یا جو ابھی بھی یوز تو ہوتی ہے آپ کی ڈیٹا مائننگ لیکن ڈیٹا مائننگ میں بھی آپ جو ہیڈن پیٹرنز وغیرہ اپنے ڈیٹا سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو کیو لرننگ بھی وہ ہی کرتی ہے بیسکلی اچھا اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس یہ جیسے یہ کیوں کہ ایک ٹیبل آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ سٹیٹس ایکشن کا ٹیبل ہے اس کے بعد جو ویلیوز ہے وہ ہیں اور یہ میں نے کہا کہ یہ اس کا بیسکلی اور یہ جو موڈل ہے نا کیو لرننگ کا یہ جیسے انسان کا دماغ سے ہوئی تھا کہ ہمارے بیشمار جو برین کے اندر نیورونز ہوتے ہیں یہ بیسکلی آپ سمجھیں کہ یہ ڈیفرنٹ نیورونز ہیں یہ سارے جو ڈاٹس ہیں یہ اب جو سرکل ہیں یہ سارے نیورونز ہیں جیسے ایک نیورون کی لائٹ جلتی ہے تو وہاں سے پھر وہی ریچ فرم ون ٹو دی ادھر اس سے اس سے آگر اس طرح پھر آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیزن اپنا پروسس کرتے ہیں وہ ڈیسیزن کیا اس میں بیسکلی وہ ایکشن ہے پچھلی اگزیمپل میں ہم نے اے زیرو اور اے ون کی بات کی یہاں پہ we can have بہت سارے ہمارے ایکشنز ہو سکتے ہیں بیسڈ آن دی آوٹپٹ اور یہاں جو ہمارے اس کے الگوریتم کے اندر جو بھی ہماری پالیسیز ہیں بیسڈ آن دیٹ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اب اس میں جیسے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ دو طرح کے موڈل ہیں موڈل بیسڈ اور موڈل فری لرننگ اور یہ جو موڈل فری لرننگ ہے یہ بیسکلی آپ کے وہ جو ٹرائل اور ایرر سے آپ خود وہ جو موڈل ہے آپ کا سیلف لرن کرتا ہے اور یہ بھی ایک جو مشین لرننگ کی ون آف دی جو کہ ایک اس کی مین کریکٹرسٹک ہے جو سیلف لرننگ موڈل ہوتے ہیں بیسکلی موڈل لیس تو وہ ہے باٹ سٹیل دیریز ای موڈل جس کو آپ نے یا آپ کے الگوریتم نے یا جو آپ کا کوڈ ہے یا جو لائبریری آپ یوز کرتے ہیں آخر وہ کسی نہ کسی چیز کو تو یوز کر رہی ہے وہ کوئی تو اس کا پروگرامنگ لوجک ہے جس کو اس نے یوز کرنا ہے تو وہ موڈل لیس یا یا وہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی آپ کا الگوریتم کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہوتی ہے میں بھی یہ وہ موڈل آپ اس کو کیسے ہیں بیچہ نوٹ ڈیفائنڈ ان کو آپ خود create کر سکتے ہیں خود ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ basically آپ کے اس طرح کے موڈل ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس input ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کے جو network ہے پھر اس کے اندر different یہ وہی جو last تھا وہی تھا کہ یہ input layer ہے یہ input layer ہے یہ آپ کا logic ہے یہ آپ کا logic ہے یہ output ہے یہ output ہے پھر اس کی base پہ آپ نے action perform کیا اور یہ finally you got some reward تو اس طرح سے یہ آپ کا یہ جو موڈل ہے کیوں لرننگ کا اگر آپ دیکھیں گے ان میں سمیلیریٹیز ہیں کچھ نہ کچھ ان کے کام کرنے کی طریقہ کا جیسے رینفورس لرننگ کے اندر جو سٹیٹ ریوارڈ ایکشن کا جو کونسرپ ہے that will be used in almost all the models. یہ اگزیمپل اس میں یہ آپ کو پتا ہے آج کل یہ جو ٹیسلا جیسے وہ ڈرائیوروں کے ایسی گاڑیاں بنا رہے ہیں جس میں ڈرائیور نہ ہو تو اس کی جو اگزیمپل ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک یہ گاڑی ہے اس کو اگر وہ اس کو ایک پسنجر ڈراؤپ کرنا ہے تو وہ گاڑی کہاں سے گاڑی کو سب سے پہلے کیا پتا ہو نا جی کہ میں ہوں کہاں پہ تو اس کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ کہاں پہ پہ پسنجر کہاں پہ ہے اس نے کس روڈ سے جانا ہے اس کے پاس وہ مہپ ہونا چاہیے رستے میں کتنے سٹاپ آئیں گے کتنے سگنلز آئیں گے یوں نو اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں کدھر وہ گاڑی جا سکتی ہے کدھر نہیں جا سکتی تو یہ سارے کا سارا جو آپ کا یہ جو کیو لرننگ کا موڈل ہے یہ اس میں سیلف یہ اس کو اٹانومس ویکل بھی کہتے ہیں سیلف ڈرائیونگ کارڈ بھی کہتے ہیں اور اور یہ بہت عرصہ پہلے ایک دیروازہ مووی آل سو ایڈو نوٹ رمیمبر دا نیم جس کے اندر بغیر ڈرائیور کے گاڑی کام کرتے ہیں وہ جو ہیرو ہے وہ اپنی گاڑی کو instruction دیتا ہے some time وہ دور سے بات کرتا i think through his watch تو گاڑی جو وہ جہاں بلاتا ہے گاڑی وہاں پہ automatically آ جاتی ہے but no that was a fiction no it is becoming a reality اور اب آپ یہ اس کو دیکھیں گے کہ اور already یہ کچھ نہ کچھ یہ چیزیں implement ہو گئی ہیں train کی جیسے میں نے i think i shared example of train with you کہ بہت سارے airports پہ اس طرح کی trains اس وقت ہیں جس میں ڈرائیور نہیں ہوتا اور وہ automatically کام کرتی ہیں آپ کی اور کئی چیزیں ہیں cable car ہے that is ڈرائیورلیس اور کئی 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 ایسی situation ہیں جہاں پہ ابھی بھی چیزیں اس طرح کی آپ کے پاس available ہیں یہ اس کی بھی پوری جو case study ہے یہ پوری example ہے یہ اس یہ جو url ہے اس کے اوپر available ہے اب وہاں سے جا کے اس کو discuss کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں study کر سکتے ہیں maybe if you can form a group of fellow students that وہ زیادہ interesting ہوگا آپ کے لئے کہ اگر کچھ لوگ maybe university might have some sort of arrangement کے جہاں پہ آپ لوگ مل کے بھی projects کر سکیں and this can be a very very interesting project for you